اعوذ باللہ سمیر علی ملافی زیبی وجہ کریم و سلطان القدیم من الرجیس الخبیس المخبصی شیطان اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذہب کے سردار دین اسلام کے پیاروکارو السلام علیکم آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و اعطوبو علیکہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بلکلہ سیدنا محمد و والی و صاحبی بیالدی قدری عسنی و جمالی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی خالقِ حقیقی ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مجھے سامنے سب سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ باخبر رہیں مجھے سامنے آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ تیسرے برج یعنی برج جوزہ پر پہنچی ہے برج جوزہ کا مالک ستارہ جو ہے وہ اطارد ہے جسے مرکری بھی کہتے ہیں ایسے تمام افراد جن کی ترخ پدائش 21 مئی سے لے کے 21 جون تک ہے وہ برج جوزہ کے زمرہ میں آتے ہیں اگر نام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جن مرد و خواتین کا نام کاف کینچی والا اور کاف کتاب والا سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کا برج جوزہ ستارہ اطارد ہے انسر ان کا قوہ ہے مزاج ان کا بادی ہے مبارک دن جو ہے برج جوزے والوں کا بدھ ہے مبارک پتھر اکیق اور مونگا ہے مبارک رنگ ان کا زرد اور بنفشی ہے لکی نمبر ان کا پانچ ہے برج جوزہ کے افراد بے حد متحرک اور ایکٹیو ہوتے ہیں یہ ایک جگہ ٹک کرنا بیٹھنے والے ہوتے ہیں اس برج کے تحت پیدا ہونے والے ہوشیار سمارٹ تیز زبان ہوتے ہیں یہ مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں تیز ہونے کی وجہ سے اکثر کام ادھورے چھوڑ جاتے ہیں برج جوزہ والوں کی مثال شیخ چلی جیسی ہوتی ہے یہ کھیلی پلاو پکاتے پکاتے اکثر گرا دیتے ہیں ان پر اعتماد کرنا بے وقوفی سے خالی نہیں ہوتا برج جوزہ چونکہ سر اور بازوں کی نمائندگی کرتا ہے اس لیے برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے ہوشیار چلاک ہوتے ہیں اور یہ اچھی اچھی سکی میں جانتے ہیں یہ اپنے دماغ کا بڑا تیز استعمال کرتے ہیں اور اکثر اقوات دکھا گیا ہے یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں این ممکن ہے کہ دوست کے ساتھ شامل ہوں اور دشمن کے روپ میں ہوں اور دوست کو ساری زندگی احساس نہ ہو کہ یہ ان کے دوست ہیں یا پھر ان کے دشمن برج جوزہ والے ہمیشہ سوچ بچار میں لگے رہتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز کمال کے ہوتے ہیں یہ دوسروں کو اپنی باتوں میں لبا لیتے ہیں یہ دوسروں کو اپنی باتوں میں فنسانے کے بڑے مہار ہوتے ہیں یہ افراد جوٹ بڑی نفاست سے بولتے ہیں دانشمت نظر آتے ہیں اور دوسروں کو بے خوش رکھتے ہیں چیرے سے ہمدرد اور معصوم نظر آتے ہیں یہ لوگ حسن پرست ہوتے ہیں حسن کو بڑا پسند کرتے ہیں اور آزاد خیال ہوتے ہیں کونے فرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں اور شوقین ہوتے ہیں یہ اپنے معاملات میں آزاد رہنا پسند کرتے ہیں کسی کے میں تحت کام کرنا ان کو ناغبار گزرتا ہے یہ لوگ تعمیراتی کاموں میں کمال کے آئیڈیاز رکھتے ہیں اور تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں سب سے اہم بات جو آپ کو بتا دوں برجوزہ والے غور سے سن لیں 21 جون 2020 کا سورج گرین بھی برجوزہ کے چھٹے درجے پر لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے برجوزہ والے محتاط رہے ہیں کچھ تکلیف یا مصیبتیں آنے کا خدشہ بھی ہے یہ لوگ صدقہ خیرات کریں ازتغفار کی کسرت کریں اور اپنے تمام معاملات نہائیت ہی محتاط طریقے سے اور اچھے طریقے سے تیہ پائیں تاکہ کوئی خطرہ نہ آئے یہ تھی برجوزہ کے بارے میں محتصر سی معلومات جو آپ کی نظر کی ہیں ہماری اگلی ویڈیو انشاء اللہ تعالی برجوزہ سرطان استارہ کمر پر ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچیں تاکہ ان معلومات سے دوسرے بھی مستفید ہو سکیں اللہ آپ کا حمین آسیر